السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خارج سے ہوں میں بھی خارج سے ہوں آج میں نے بنائی ہی بہت مزیدار فرائیڈی سپیشل ریسپی سرباب ڈاؤں کے لئے آلو کوشت وہ بھی میرے سٹائل میں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے اپنی ریسپی کو لیٹس سٹارٹ ایک کلو چکن لیا ہے چکن کی بڑی بڑی بوٹیاں چکن کی بڑی بڑی بوٹیاں گوٹی لینی ہے چار ادھر ٹمانٹر لیا ہے اور پانچ ہری مرچیں پانٹی اسپون ادھر کلیسپی بیسٹ سب سے پہلے میں ایک کب آل شامل کروں گے اور آل شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کر دیئے ہیں آلو میں نے تقریباً آدھا کلو آلو لیا ہے جنہیں کیوب سلائسز میں کٹ کیا گول گول اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو چھٹکی قریب فوڈ کلر آپ نے فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے فرائی کرنے آپ نے اسے مسلسل چلاتے رہنے کیونکہ آلو نیچے چپک جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایسے ایسے لگنے نہیں دینا ہے اور مسلسل چلاتے رہنے اور اسی طرح طریقے سے آپ نے دو منٹ تک آلو فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے اسے آلو سے سپریٹ کر لیا ہے فور میڈیم سائز کی پیاز دیئے جنہیں سلائسز میں کٹ کر بوائل کر لیا ہے چاہر ٹیمانڈر اور پانچ ساری نیچے ڈال کے میں اسے گرائنڈ کر دوں گی اچھی طرح سے بلینڈ کرنے آپ اور اسی وائل میں میں نے شامل کر دیا ہے چکن اب ہم چکن کو کیا کریں گے رینڈ کریں گے اپنے چکن کو اسی وائل میں شامل کرنا ہے اور میں اس میں شامل کروں گی کوٹر ٹی سپون سالٹ تاکہ ہمارا چکن بھی کھانا رہے اور اسے آپ نے اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے آپ نے یوں کر کے چلانے اور فرائی کرنا ہے اسے بھی آپ نے تین سے چار منٹ تک کرنے زیادہ نہیں کرنا اب ہم چلتے ہیں آپ نے بلینڈ چک کی طرف آپ نے اسے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ فیسٹ ریڈی ہے آپ کا اسے آپ سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم چلتے ہیں چکن کی طرف چکن کا کلر چینز ہو گیا اور یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب آپ نے اسے سپریٹ کر لینا ہے آپ نے اسی طرح سے چکن کو فرائی کرنے زیادہ یہ فرائی نہیں ہو اور زیادہ کچھے بھی نہ رہے اس طرح سے آپ نے فرائی کر کے اسے سائٹ کر لینا ہے چکن اور اور لوک کو آپ نے فرائی کر لیا ہے اسے سائٹ کر دیں اب ہم چلتے ہیں اپنی کی ریوی کی طرف مزید ایک کپ الو شعمل با کے انسے اور بلا کے کپ ملک پہسٹ ہے میں نے آپ کو بتائے ہوا 1 ٹی ای سپون میں نے الا ملچ پہولеци میں نے اسے دارہاں ملک پہولے میں نے nós پیرا ملوکدیٓ اپنی کی بیردہ مغلق پہنی بھاری میں نے اسے دور لیوی کی طرف سوالٹ اب اپنے حجب سے ذائقے کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اب آپ سے ڈھکیں اور اچھی طرح سے بھونیں مسالے کو پانچ منٹ تک آپ نے بھوننا ہے پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ون ٹی سپوٹ ایترگلیسن کا بیسٹ اور یہ فرائی کے ہوئے آلو چل جائیں گے اس میں میں نے آلو کو مسالے میں دو تین منٹ تک بھوننا ہے تاکہ آلو مسالے میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے دو منٹ کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی چار گلاس پانی چار گلاس پانی میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آلو شوربہ بنانا ہے اس وجہ سے اب ہم اس میں شوربہ لگائیں گے اب اس سے آپ نے پکانا ہے بیس سے پچیس منٹ جب تک آپ کی آلو کرنا چاہیں بیس منٹ تک بعد آلو گل سکے ہیں تو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے فرائیڈ چکن جو فرائی کر کے ہم نے سیپریٹ رکھا تھا یہ چکن میں نے اس میں شامل کر دیا ہے مزید میں اس میں شامل کروں گی اپنا ہوم میڈ گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا اور مزید میں اسے دس منٹ تک اور پکا ہوں گی آپ نے اسے مزید دس منٹ تک میڈم فلیم پہ پکانا ہے آفٹر ٹین منٹس ماشاء اللہ سے ہمارے آلو گوشت رہیڈی ہو چکے ہیں یہ ٹوٹلی مای کریشن یہ بالکل میرے سٹائل میں آلو گوشت تھے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لگوں نے کر لیا ہے وہ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور پورا دیکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بہت خیال رکھیں اللہ حافظ